سودہ کے دوشہ خاص سے زندگی کا سفر ہے یہ کیسا سفر کوئی سمجھا نہیں کوئی جانا نہیں ہم جان بھی نہیں سکتے اور جتنی دیر میں زندگی کچھ تھوڑی سی سمجھ میں آتی ہے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا تو سپین ہی اس پلانٹ پر برا ہو گیا اور ٹیک آف کا ٹائم آ چکا ہے لازمی بات ہے ہم لائف میں بہت کچھ غلط کرتے ہیں اور شاید اس میں کہیں ہماری بل شامل ہوتی ہے لیکن بہت زیادہ ہم انجانے میں غلط کر جاتے ہیں ہمارے پاس شرع ہو گیا تھا اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جبر کے کسی ٹرپ میں آ جاتے ہیں کیونکہ مادیت پسندوں نے کوئی ایسا جال پھیلا رکھا ہے کہ رزق حلال کے لیے آپ خود کو جتنا بھی حلال کر لیں جتنا بھی آپ رائٹ ریک پر ہوں آپ یہ عمل ان کر کے دکھائیں کہ آپ کبھی جس بھی فیلڈ میں آپ نے کلیکس کے لیے کوئی گڑا نہ ہو دیں آپ بیک بائٹنگ نہ کریں آپ کسی کونسپریسی کا حصہ نہ بنیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو انجانے میں کوئی دوسرا ہی اس کو ایک اندر تھکیل دے برسوں پہلے اگرچہ میں نے اس کے لیے اپنے سٹوڈنٹ سے بھی معذرت کی ان کے پیلنٹس رابائے ان سے بھی معذرت کی اور صرف توبہ نہیں کی میں نے اس کی تلافی بھی کی لیکن آج بھی مجھے کچھ دن پہلے جب اس کا خیال آیا اور اکثر آتا ہے تو مجھے ندامت ہوتی ہے کیونکہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہو گئی پرفیٹلی فائن لیکن آپ کو فرنٹ فیس بنا دیا گیا کسی کے ساتھ زیادتی کرنے کے لیے اس کا داغ آپ کے دل سے دھولتا نہیں ہے اگرچہ صرف ایکسل کہتا ہے کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں لیکن دل کے داغ اچھے بھی کتن نہیں ہوتے سو برسوں پہلے میں قیامت سے قیامت تک سکول کی سی او میسس قیامت کے ساتھ کام کر رہی تھی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ سکول کا ریال نیم نہیں ہے اور نہ ہی سی او کا اصل نام ہے اگرچہ میں اپنی ان سی او اور پرنسپل کو اپنے تئیس سال کے کریئر کی تین سب سے قابل ترین ایڈمنسٹریٹرز میں سے ٹرولی جن کو ایکاڈیمکس کی نو ہاؤ تھی ٹرولی جو وہ بزنس کر رہے اس کا دراب جنہیں مکمل طور پر تھا میں نے اتنے قابل سمجھتی ہوں ہاں وہ انسان شاید بہت اچھی نہیں تھی لیکن ان کی قابلیت پر کوئی اور رائے نہیں ہو سکتی سو مجھے یاد ہے کہ ایک بہت ہی میگا ایونٹ تھا اور سکول اس کی بیس پر اپنی پبلسٹی جو ہے مہم اس کو بہت دیزی سے آگے لے جانا چاہتا تھا وہ ایک بالڈے کا ایک پروگرام تھا جس میں لگ تھا کوئی ایک سو چوبیس بچے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے میگا ایونٹ تھا اس کی تقریباً سال بھر پہلے سے تیاریاں شروع ہو گئیں چار چھے مہینے اس کی پریکٹیس ریہلسلز کو گئے اس کے لیے بہت سے انتظامات کیے گئے تو چونکہ میں اس کی کیریٹیو ہیڈ بھی تھی اور پور اس ایونٹ کو مینج کر رہی تھی تو مجھے آگ بھی یاد ہے کہ میرا ایک بہت ہی پیارا سٹوڈنٹ جو ابھی بھی فیس بک پر میرا دوست ہے اس کو اس میں ایک آئیٹم تھی جس میں مین یعنی کہ اقبال کا رول دیا گیا اور اس بچے نے کوئی چھبیس اقبال کے اشار یاد کی ہے یعنی کہ اس سے مختلف وارکس آف لائف کے لوگ جو تھے وہ سوال پوچھتے تھے اور وہ ہر شعبہہ زندگی کے رپریزنٹیٹیو کو اقبال کے شرک کی صورت میں جواب دیتا تھا ہم لوگ بلکل آخری مراحل میں تھے اس بچے کی اردو تو کوئی اتنی خاص نہیں تھی مگر اس نے بڑی محنت کر لی بلکل آخری وقت میں میسیس قیامت نے مجھے کال کر لیا اپنے آفیس پتا چلا کہ ایک ایسا بچہ ہے جس کے والدین بہت انفلنشل ہیں کوئی کشمیری فیملی ہے میسیس قیامت کے ساتھ کچھ بینیفٹس ہیں اور اس بچے کو وہ رول دیا جانا ہے ایس ای ٹیچر ایس ای پروگرام ہیڈ میرے لئے دنیا کا شرمناک ترین کام تھا کہ میں اس بچے کو یہ کہوں کہ آپ کی ٹیچر اپنی جوب اپنی مجبوری کی وجہ سے سی ای او کے اتنے پریشر میں آ گئی اگر جو اس سے پہلے اور اس کے بعد بہت سے ایسے معاملاتیں جہاں بچوں کے لیے مینجمنٹ کی طرف سے کوئی غلص ٹپ لیا گیا اور میں نے زندگی میں سے ریفیوز کیا لیکن وہ ایک ایسا بکتا کہ میں بہت پتہ نہیں کس فیز میں تھی میری بیٹی کی حلالت دن دنوں بہت روج پر تھی اس کی بیماری ڈائیگنوز نہیں ہو رہی تھی پتہ نہیں بہرحال اللہ پاک مجھے اس چیز کے لیے معاف فرما دے میں نے اس بچے سے معافی مانگی اور میں نے اسے کہا کہ یہ تمہاری ٹیچر کا وعدہ ہے کہ ان دنوں پھر میں ای ٹی وی کے ساتھ بھی کچھ ینگ سٹوڈنٹس ڈراما فیسٹیول کے لیے کام کر رہی تھی میں نے اسے کہا یہ میرا پرامیس ہے میں تمہیں ایک بڑا چانس دوں گی مجھے اس بات کے لیے معاف کر دینا دوسرے بچے سے آخری وقت میں وہ اشار بھی اچھے سے یاد نہ ہوئے بہرحال وہ پروگرام بہت سکسیسفل گیا بعد میں اس بچے جس کو یہ موقع نہیں مل سکا چھبیس اشار یاد کرنے کے باوجود اس کے والدین نے مجھے بہت شکریہ دا کیا انہوں نے کہا کہ ہماری نسلیں آپ کی گریٹ فکر رہیں گے بیٹے اپنی اگلی نسلوں تک چھبیس اشار جو ہے وہ کئی ادھر ریفرنس کہے گا تو لوگ اس سے امپریس ہوں گے کہ اقبال کا اتنا کلام اسے اذبر ہے اور یہ کریٹٹ آپ کو چاہتا ہے بہرحال وہ نیک والدین تھے میں نے اس بچے کو یادیں ماضی آئی تھیں ٹی وی کے لیے ہم لوگوں نے ایک پلے کیا اس فیمنس کو بہت زبردست رول میں کاسٹ کیا اس سے بہت اچھا رول کیا اللہ پاکہ اسے خوش رکھے لیکن وہ فیس بیس بک اور آج بھی مجھے یہ فیلنگ آتی ہے کہ میرے سبنس کا جتنا میرے ساتھ زبردست بارننگ ہے جیسے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں سالوں میں اچانک کسی بھی وقت میں وہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں کوئی اچھے سپاعت کرتے ہیں پاسکت ان کا کوئی کمنٹ مجھے زندگی پخش دیتا ہے میرے اس سٹوننٹ کے دل میں مجھے لگتا ہے کہ وہ اٹھانس رہ گئی ماں باپ اور ٹیچرز بچوں کے لئے پتہ نہیں رول مارڈل ہوتے ہیں پتہ نہیں بچے ان کے ساتھ کیسے جڑ جاتے ہیں کہ ان کی کوتہیاں بچوں کو زندگی بھر نہیں بھولتی میں مجھے نہیں معلوم کہ میں آج یہ بات کیوں کرنا چاہتی ہوں لیکن شاید میں اعتراف بھی کرنا چاہتی ہوں میں اپنی ندامت کا اظہار بھی کرنا چاہتی ہوں اگرچہ میں نے توبہ بھی ٹائم لی کی میں نے اس کی تلافی کرنے کی بھی کوشش کی لیکن کبھی کبھار مجھے یہ گلہ ضرور ہوتا ہے اپنے سسٹم سے اور خاص اور پر تعلیمی اداروں سے جہاں پر اچانک جیوری اچانک مینجمنٹ کسی بہت انفلینشل گھر کے بچے کے حق میں فیصلہ لیتی ہے اور اس سے دوسرے بچوں کے دل بھی دکھتے ہوں ان کے والدے ہیں ان کے بھی دل دکھتے ہوں اور کہیں انجانے میں مجھ جیسے ٹیچرز جو زندگی بھر شعبہ تدریس کو اپنی نفلی عبادت سمجھتے رہے اور جنہوں نے کما حق کا کوشش کی کہ ان کے ایک سٹوڈنٹ کا دل ان سے دکھی نہ کبھی کوئی والدین جو ہیں ان کو وہ ڈسٹریس نہ کریں کبھی اپنے کام میں ڈسونسٹی نہ کریں کبھی اپنی مینجمنٹ کو روسوہ نہ کریں ان کے دل پر بھی ایسے بوجھ رہا جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ہر جگہ پر کرپشن کر رہے ہیں